مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبے جمعہ مسجد الحرام کا اردو ترجمہ با تاریخ انیس محرم سن چودہ سو تیتالیس ہجری با مطابق ستائیس اغسط سن دو ہزار اکیس باعنوان اللہ تعالی کی تصبیح خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعقلی ترجمہ با آواز حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے احسان پر اور اس کے لیے شکر ہے اس کی توفیق اور نوازش پر گرج اس کی تصبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی تصبیح و حمد نہ کرتی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں مؤمن کے لیے اللہ کی انسیت اور اس کے ذکر تصبیح اور حمد سے حاصل ہونے والی دلی نبتمانین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں جو لوگوں میں اللہ کا سب سے زیادہ وسیع علم رکھنے والے اللہ کا سب سے زیادہ تصبیح و ذکر کرنے والے اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈر اور خشیت رکھنے والے ہیں اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے پاک پاک باز آل و صحابہ پر آپ کی بی بیوں و مؤمنوں کی ماں پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اما بعد مؤمنوں کی جماعت میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی جامع وسیعت اور نفع بخش نصیحت ہے اللہ کا فرمان ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکاری کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو آپ اللہ سے ڈریں اور یقین رکھیں کہ آپ اس سے ملنے والے ہیں آپ اس کا ذکر اور تصویح کریں اس کا شکر ادا کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں اللہ کا فرمان ہے پس پاک ہے یہ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گی امت مسلمہ اللہ سے بڑی کوئی شئی نہیں اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں اس لئے اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام اتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا رب انہیں لے کر اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اللہ کا ذکر مؤمن کا اس کی زندگی میں ہمدم ہوتا ہے صبح و شام سوتے جاگتے سفر و حضر اور کھاتے پیتے ہر حال میں اس کا ہمدم ہوتا ہے سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اپنے رب کی طاعت میں ہو وہ اپنے تمام اوقات اور حالات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے سعید بن جبیر رضی رحمہ اللہ نے کہا ہر وہ بندہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا ہے اللہ تعالی نے سچ کہا جب وہ اس نے فرمایا جو اللہ تعالی کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارتوں نے یہ سب بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لی اور تسبیح عظیم ترین ذکر میں سے ہے تسبیح کا ذکر قرآن کریم میں اسی سے زیادہ مرتبہ آیا ہے اور اللہ نے اپنی کتاب کی سات صورتوں کا آغاز تسبیح سے کیا ہے اس نے اپنی ذات کے لیے خوبصورت نامو اور بلند صفات کو ثابت کیا ہے اور ان کے ساتھ اپنی تسبیح کو جوڑا ہے اللہ کا فرمان ہے وہی ہے اللہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ نہایت پاک سب عبوں سے ساپ عمر دینے والا نگبان غالب زور آور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں تسبیح ہر اچی سے رب کی تنظیق کو شامل ہے جو اس کے کمال و جلال کے لائق نہیں اللہ جل جلالوہ وتقدست اسماوہ اپنی ذات نامو اور صفات میں کمال سے متصف ہے عبوں کمیوں اور ان چیزوں سے پاک ہے جو اس کے جلال کے شائع نشان نہیں ہے اللہ سبحانہ پاک ہے مبارک ہے فرشتوں اور روح جبریل کا رب ہے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تسبیح کریں اور فرشتے اپنے دن میں بڑے عادیم کاموں کے باوجود رات و دن تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس سے سست نہیں پڑتی صحیح مسلم میں ہے جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں پھر ان کے بعد آسمان والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں یہاں تک کہ تسبیح دنیاوی آسمان کے باشندوں تک پہن جاتی ہے جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں پھر ان کے بعد آسمان والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں یہاں تک کہ تسبیح دنیاوی آسمان کے باشندوں تک پہن جاتی ہے یعنی وہ اللہ سبحانہ کی پاکزگی بیان کرتے ہیں اس کے حکم کی تعادیم کرتے ہیں اور اللہ جل جلال کے لئے فروتنی برتے ہیں اس کا حکم قبول کرتے ہیں اور اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور جہاں تک اللہ تعالی کے رسولوں اور نبیوں کی بات ہے تو تسبیح ان کا ذکر ہے اور مشکلات کے وقت ان کی جائے پناہ ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ان کے بھائے حارون کو ان کا وزیر بنا دی تاکہ وہ بہت زیادہ تسبیح کرنے پر ان کی مدد کری انہوں نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اور میرا وزیر میرے کمبے میں سے کر دی یعنی میرے بھائے حارون کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دی تاکہ ہم دونوں بکسر تیری تسبیح بیان کریں اور بکسر تیرا ذکر کریں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تسبیح سے عبارت تھی آپ جب قرآن پڑھتے اور کسی ایسی آئیس سے گزرتے جس میں رحمان کی پاکستگی بیان کی گئی ہے تو آپ تسبیح کرتے ہیں جب آپ رات میں قیام کرتے ہیں تو اپنے رکو سجود میں لمبی تسبیح کرتے ہیں جب آپ اپنے جانور پر سوار ہوتے تو فرماتے سبحان اللہ دی سخھ لنا حیدہ جب آپ کسی وادی میں اترتے تو تسبیح کرتے جب کوئی تعجب خیز چیز دیکھتے تو تسبیح پڑتے جب اپنے بستر پر جاتے تو تینتیس بار تسبیح کہتے ہیں اور جب آپ پر مشرقین کے عدیت بڑھ گئی غم نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کا سینہ تنگ ہو گیا تو آپ کے رب نے آپ کو اللہ کی بکسر تسبیح کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ کا سینہ کشادہ ہو جائی اور آپ سے آپ کی پریشانی اور غم دور ہو جائیں اللہ کا فرمان ہے ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے آپ اپنی پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں تسبیح سے آپ کے دل کو سکون ملے گا آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو گی اور آپ کے سینے کو کشادگی اور آپ کا رب آپ کو دنیاوی اور اخراوی عجر سے نوازے گا تاکہ آپ خوش ہو جائیں اللہ کا فرمان ہے پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہے سورج نکننے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصیوں میں بھی تسبیح کرتے رہے ممکن ہے کہ تُو راضی ہو جائے تسبیح کے یہ عظیم فضیلت ہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا چکے اور امانت ادا کر دی اور لوگ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہونے لگیں تو آپ کے رب نے آپ کو موت کے نزدیک ہونے کی خبر دی اور آپ کو حکم دیا کہ اپنی زندگی کا اختتام اللہ عز وجل کی تسبیح پر کریں صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفاظ سے پہلی اس دعا کا زیادہ زیادہ ورد کیا کرتے تھے سبحانکا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ایمانی بھائیو تسبیح ایک عظیم عبادت اور طاعت ہے تسبیح ایک عظیم عبادت اور طاعت ہے اللہ اس کے دریئے دلوں کو زندہ کرتا ہے اور عجر کو بڑھاتا ہے خطاؤں کو مٹاتا ہے اور گناہ و سیاد کو بخشتا ہے تسبیح توشہ آخرت ہے جنت کا پودا ہے اور رحمان کے نظیر سب سے افضل اور محبوب کلام ہے اس سے پڑھنا بھاری ہوگا تسبیح تسبیح کرنے والوں کی شفاعت اس کے رب کے پاس کرے گی اور مشکل کے وقت اس کی یاد دلائے گی تمام مخلوقات اللہ کے لئے جلال و کمال کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی طاقت توحید اور عدمت کے سامنے جھکتے ہیں تسبیح کے دریئے اللہ سبحانہ کی عبادت کرتی ہیں کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے انہیں والے کل پر ان اللہ کی تسبیح مشغول ہیں ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے ساتوں آسمان اور اس کے باشند تسبیح بیان کرتے ہیں سورج چاند ستارے اور سیارے تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین اپنے پہاڑوں سمندروں ریت کے ذروں اور درختوں کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہیں بلکہ ہر طرح اور خوشک تیز ہر زندہ اور مردہ بلکہ پوری علوی اور سفلی کائناس زبانی حال و مقال سے سب سے بڑی بلند بالا ذات کی تسبیح بیان کرتی ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکستگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہوں ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کو صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلی میں کنکریوں کا تسبیح کرنا اور سنانے ترمیدین میں ہے کہ ابن مسود رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح سن رہے تھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و ردہ نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی بے جان مخلوقات اپنے خالق کی تسبیح گنگناتی ہیں تو ہم اومنوں کی جماعت کا کیا حال ہونا چاہیے مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکستگی بیان کرو اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیت اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے مؤمن بندوں کے دلوں کو جوڑا اور انہیں دین میں مددگار اور بھائی بھائی بنایا انہیں اتحاد کا حکم دیا اور اختلاف و تنازوہ سے منع فرمائے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبد برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اس کے خالص اور چنیدہ دوست ہیں اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کی آل و صحاب پر اور انہوں کے پیلکاروں پر بہت سلامتی نازل فرمائے ایمانی بھائی و تسبیح ایک عظیم عبادت اور تعات ہے اس کے دری اللہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور عجر کو بڑھاتے ہیں خطاؤں کو مٹاتے ہیں اور گناہوں اور سیاد کو بخشتا ہے تسبیح توشہ آخرت ہے جنت کا پودا ہے اور رحمان کے نظری سب سے افضل اور محبوب کلام ہے اس سے پرڑا بھاری ہوگا تسبیح تسبیح کرنے والوں کی شفاعت اس کے رب کے پاس کرے گی تسبیح تسبیح کرنے والے کی شفاعت اس کے رب کے پاس کرے گی اور مشکل کے وقت اس کی یاد دلائے گی مسرد امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو اللہ کی تعظیم تسبیح تحمید اور تحلیل کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو وہ عرش کے اردے گرد گھیرہ بانتی ہیں شہد کی مکھیوں کی طرح ان کی بھنبنا ہٹ ہوتی ہیں اور وہ اپنے کہنے والے کی یاد دلاتی ہیں سو کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے پاس سو کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے پاس ہمیشہ اس کی کوئی ایسی چیز ہو جو اس کی یاد دلاتی رہی اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی تاریخی سمندر کی تاریخی اللہ کے نبی یونس علیہ السلام رات کی تاریخی سمندر کی تاریخی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریخی میں تھے اور انہوں نے ان تاریخیوں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانکہ انکن الظالمین تو اللہ تعالی نے انہیں نجات دی اور فرمایا پس اگر یہ تسبیح نہ کرنے والوں میں سے تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتی تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتی چونکہ تسبیح میں دل کی آسائش کشادگی راحت اور خوشی ہے اس لئے وہ دنیا ختم ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوگی جنت والوں کو تسبیح کا الہام ہوگا اور بگر مشکت اور پریشانی کہ اس کا ورد کریں گے اور اس سے سست نہیں پڑیں گے ان کے موہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور صحیح مسلم میں ہکاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کو تسبیح اور تحمید کا الہام ہوگا جیسے تم کو سانس کا الہام ہوتا ہے اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر ان کی بیبیوں پر اور ذریعت پر جیسے کہ تُو نے درود نازل فرمایا آلِ ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر ان کی بیبیوں پر اور ذریعت پر جیسے کہ تُو نے برکت نازل فرمائی آلِ ابراہیم پر یقینا تو نہایت قابل تعریف اور عدمت والا ہے اے اللہ تو خلافہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی اور تمام صحبہ سے راضی ہو جا اور تابعین سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما اور اس ملکوں اور مسلمانوں کے تمام ممالکوں امن و اتمنان کا گہوارہ بنا دی اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دی یا ذل جلال والاکرام اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما یا ذل جلال والاکرام اے اللہ ہم تیرے فضل احسان اور جود و کرم کے وسیلے سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہم اللہ سے اس کے حسان و کرم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں وہ افغانستان میں ہمارے بھائیوں کے حالہ صدار دیں ان کے دلوں کو جوڑ دیں ان کے کلمے کو متحد کر دیں اور ان چیزوں کی توفیق دیں جن میں ان کے معاملات کی بھلائی اور ان کی سلامتی اور استقام کے حفاظت ہو اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں خواہ وہ جلدی مننے والی ہو یا دیر سے خواہ اس کا ہمیں علم ہو یا نہ ہو اور ہم ہر برائی سے تیری پناہ لیتے ہیں خواہ وہ جلدی آنے والی ہو یا دیر سے خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو اے اللہ ہم تجھ سے جنت و جنت سے قریب کرنے والی قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اور ہم جہنم سے اور اس سے قریب کرنے والی قول عمل سے تیری پناہ لیتے ہیں اے اللہ تو تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں پناہ دیں اے اللہ اے زلجلال والاکرام اے حیو اے قیوم تو خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو تو خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دی جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدل عطا فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اے اللہ تو ہماری ملک کی سرحدوں پر تمام لشکروں کی مدد فرما اے اللہ اے اللہ تو ہماری دعا کو ہماری توبا کو قبول فرما ہماری گناہوں کو دھل دے ہماری حجت کو ثابت فرما ہماری زبانوں کو درست کر دے ہمارے دلوں کے کینے کو نکال دے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا اگر تو نے ہم سے درگوزن نہیں فرمایا اور نارحم کیا تو یقین ہم تباہ ہو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی بغد نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مربان اور رحیم ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور سلام ہے مرسلین پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے